آزاد صاحب زیادہ ہی بخلا گئے ہیں یہ سب بچپنا آپ چھوڑ دے اپنے کام میں رکھی ہے کام تھوڑا سا آپ لوگوں نے سنا ہوگا آزاد صاحب زیادہ ہی بخلا گئے ہیں جب بھی آزاد صاحب کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کو فریسٹیشن شروع ہو جاتی ہے ان کو اپنا یاد ہی نہیں ہے ان کے کتنے سکینڈل ہے حوالہ ان کا پراؤ ہے حوالہ کیس جو کہ ہم نے بولا بھی گیا تھا نائے سے بولا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرے وہ even міلٹینسی کیسز میں انوالگ ہیں وہ جو ہی ہم لوگ بولتے تھے وہ چپ ہو جاتے کل ان نے بولا ہے کہ آزاد صاحب اب کیوں بولتے ہیں کیونکہ آزاد صاحب اب نے بولتے ہیں تب بھی ان نے بولا تھا ان کے نام کو یوز کر رہے تھے جب وہ پارٹی میں تھے آزاد صاحب تب بھی وکار صاحب ان کے نام کو یوز کر رہے تھے اب بھی یہ پتہ نہیں ان کو کیا شرپ روید ہے آزاد صاحب کے ان کو پتہ ہے کہ جو بھی جھڑ رہا ہے وہ آزاد صاحب کے نام سے جھڑ رہے تھے نہ کہ وقار صاحب کے نام سے جھڑتے وقار صاحب شاید وہ بھول گئے ہیں اپنا ٹائم انہوں نے وہ جو سگنیچر بھی جو آئی ڈی کارڈ جو بنے تھے ایک ملٹینٹ کا وہ بھی انہیں دکھایا نہیں ہوگا دوسری بات جو آپ نے سنا بھی ہوگا جو انہیں جو وہ حوالہ کا کیا ہوا تھا تو وہ جو سنیل شرما کے ساتھ انہیں ایک کروڑ کی جو کہ انہیں خود بھی بولا بی جے پی کا جو لیڈر ہے شوکر صاحب انہیں خود بولا کہ ہم لوگ گئے تھے ان کے ساتھ ٹائم کرنے کے لیے but it could not happen تو وہ اس پہ کیوں نہیں بولتے ہیں میں نے کیوں میری چپ کیوں ہے اس بات پہ جو آزاد صاحب کے ہی پیچھے کیوں لگے ہیں وہ مجھے لاغ رہا ہے ان کو تھوڑا سا ریفریش کرنا چاہیے and grow up now please یہ سب بچپنا آپ چھوڑ دے اپنے کام میں رکھئے کام تھوڑا سا ان سب چیزوں سے کچھ نہیں نکلے گا آزاد صاحب ایک ہے ایک منجے ہوئے لیڈر ہے ان کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا گل آپ کے ان بیان بازیوں سے کچھ سیکھ کو بھی فرق نہیں پڑتا ہے